کھوکھے والے دا بیانے وہ کہہ دا کہ میں ویخ کے حران رہ گیا کہ جی میں اشارہ پورا کیتا بھی نہیں کہ اوہ نو جوان جڑا میرے کول کھلوتا سی اوہ اتھے پہنچے غازی لمدی لیا کے راج پال دیکھرے باندھ پکڑی آو اوہ دا دیل دیل گیا فرما دینا لاندھیا تو اجنہ میرے نبی دی بیت بھی کی دی راج پال دھوڑا لگیا غازی نہ خنجر ہو جی پینٹ جماری آو غازی نے پیدر پہ باہر کھی دیں اوہ دیا آدھرامی باہر کڑ لیاں غازی پرما دینا لاندھیا کہ دو یزید بن گیاں میں اسے دانوں کر بن گیاں غازی لاندھی نے اوہ دا پینٹ جاگ کی داؤ غازی نے مار کے بڑے آرام دینا لے ٹوڑے 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 چھامنے لکڑیاں دا ڈالے اوہ دے نل کے دیا کے اوہ دا خون پہ ساپ کر دے نے نو جبانوے در ہی دوانے شور میں جا دی داؤ ساڑے خدرین ایک مسلم مار گیاں ایک تھانے دار دوڑ دا یارے آو غازی لاندھی نے بیکھیاں ایک نتھونا دا مسلمانے ہی دوانے انہوں پکڑ لیاں دیکھیں لگے اینے مارے آئی غازی دوڑ کے آگیاں ایک تھرما دینے اینے نی ماریاں میں مارے آئے میں مارے آئے اوہ دھانے دار دوڑ دا یارے آو کہہ لگا اوہ مڈیاں دوڑین اوہ دی لام دینے فرما دینے دھانے دارہ آرام نہ لے آو ہسی دوڑنا بالے نہیں آو دنیا دارنا سوڑا نہیں کیتا رب دے یارنا سوڑا کیتا غازی دوڑین گرفتار ہوگی نو جبانا مقدمہ میرے سیال کوڑ دا کلندر تلہ ہوردہ درویش مصبر پاکستان علامہ محمد اکبار رحمت اللہ علیہ مولانا مسلم بیئے سر محمد شفیر رحمت اللہ علیہ حضرت مولانا پیر سید دیدار علی شاہ صاحب محدث الوری رضی اللہ تعالی عنہ اسحارے غازی لمدین نو لکھ پت جیل لہورد اندر ملن بازتے گئے تو پچھا غازی ایک کیوں مارے فرمایا راتی میں نو خواب ہے چکا بابا ملیا تو میں نو کہنے لگا دوسرے ہوتا ہے تو لوگ تیرے نبی دی بیادبیاں کری جائے اٹھا مار نبی دی بیادبیاں قادی فرماد نے اس تو بعد مننوں نہیں پتا پھر کی ہویا علامہ اقبال نے پتا لگیا کہ ایک محمد علی جناہ نام دا نو جوانے تے نوہ نوہ پار ریٹر لا کر کے انگلینڈ تو آیا تے دی وقالت دا ایس بلے ہندوستان دن در بڑا شہرہ مسلمانیں باقی سارے وکیل بڑے بڑے ہندو نے اکی مسلمان بڑا وکیل ہو دا نا محمد علی جناہ علامہ اقبال نے رات و رات خاطر لکھیا کہ حضرت قائدی آدم محمد علی جناہ نو کہ جتنی جلدی ممکن اندر لاہور پہنچو ایک نبی دا دیوانہ بچانا ہے قائدی آدم محمد علی جناہ ٹرین تے رات و رات بیٹھے ہندوستان تو لاہور تشریف لے جائے محمد علی جناہ قائدی آدم رحمت اللہ لے اس و لے نو جوانتے نو بارٹ لا کر کے انگلینڈ دعا ساتھ آپ نے غادی لمدینوں مل کے فرمایا علم دین میں تیرا وکیلہ تو فکر نہیں کرنے میں تینوں بچا لینا تینوں میں پھانس ہی نہیں لگا دے ونگا تینوں میں بچا لینا آپ نے فرما میں نو کرنا کی پاوے گا قائدی آدم فرما لگے تو بس ایک باری کہہ دے بھی میں نہیں ماریا جتنوں بچاوانا تھے میرا ناو محمد علی جناہ نے غادی لمدین دی چیخ نکل گئی تو روکے فرما دے نے ایک کوئی خامتیں چاجدہ کیتا ہے مکر گیا میرے پلے کی رہ جانا ہے فرما میرے پلے کی رہ جانا جب میں نبی دی بید ابن مار کے مکر گیا ناو جب آنے جب ہیرنگ شروع ہوئی نہ میرے کل مکمل تفصیل پیئے اس دوردی عدالتی کاربائی دی کتابہ دے اندر آج بھی موجود ہے قائدی آدم محمد علی جناہ رحمت اللہ علی نے ایسے دلائل دیتے کہ عدالت کے چجن و مننا پہ گیا کہ غادی لمدین نے نہیں ماریا ایسے دلائل قائدی آدم نے دیتے پر جدو این سزا دا بیلہ آیا نہ تے غادی لمدین والوے کے جج نے پوچھا کنے مارے ترب کے فرمان لگے میں مارے قائدی آدم دے سارے دلائل دھرے دھرے رہ گئے پھانسی دی سزا لکھی گئی تے غازی مسکرہ پہ جج کندہ حسدہ کے ہوئے ہیں فرمایا تو آج منو سزا موت دیتی ہے منو تین دن پہلے خواہ پیچھے کہ بابا کیا گیا سی تیاری کر لیا پھانسی دی سزا ہو گئی اگریز حکومت دورسی اگریزہ نے اکھیا جے غازی نو ایتھ لاہور پھانسی دیتی تے چل سے جلوس احتجاج پڑا ہوئے گا اب اعامہ دا مسئلہ بنے گا غازی لمدینوں کے سے دور دراز علاقے چلے جاؤ اٹھے پھانسی دیو غازی لمدینوں میاں والی دی چیلے چلے گئے ادھر غازی لمدین ٹرینچ ٹپا بک کر کے تھے آپ نے میاں والی پھیجیا جا رہے تھے ادھر میاں والی دے لوگ اندھر میں ساڑھے میاں والی دیکھا لیا چھے ایک مجذوب والی سی کہتے بولے آئی نہیں سی پر او سرات او مجذوب میاں والی دیکھا لیا چھے گھومتا تے نالے روندا تے نالے بولدا تے نالے کے اندھر لوگو میں میاں والی چھڑ کے چلے حجر جی میں ایک میان چاہ دو تلوارا نہیں رہ سکتی ہیں ایک شہر چاہ دو عاشق بھی نہیں رہ کہ میں چلے ہاں ایک نبیدہ اور عاشق حجر اور عاشق نبیدہ حجر جذوب والینوں کے سکتے بھی کھائی ہیں ادھر غادی علم دین رحمت اللہ علیہ میاں والی دیکھا لیا چھ پہنچ گئے بڑے بڑے اولیاء اپنے وقت بڑے بڑے محادث بڑے بڑے شیوخ الحدیث حضرت پیر جماعت علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ محادث علی پوری برگے حضرت سید محادث العلی رحمت اللہ علیہ برگے غادی علم دین و میاں والی دیکھا لیا چھے بکھر جاندے قائد آدم محمد علی جناح حضرت علامہ محمد اکبار رحمت اللہ علیہ سارے اولیاء کرام غادی علم دین دی زیارت لی میاں والی جاندے حضرت خاجہ کمرو دین سیال بھی رحمت اللہ علیہ سیال شیف دا دولہ آپ دے حضرت خاجہ زیاد دین سب رحمت اللہ علیہ غادی علم دین نو کہن لگے غادی علم دین تُو قیدی ہیں تے میں سنیا قیدی سورہ یوسف پڑے تے اللہ نو رہائی دیں دے تے میں تے نو سورہ یوسف سنانا تو تے ناظرہ قرآن بھی نہیں پڑیا تے میں حافظ قرآن میں تے نو سورہ یوسف نہ سناوا عرض کی تی حضور سناو حضرت زیاد دین صاحب سے آلوی رحمت اللہ علیہ جدو قرآن سناوا لگے نا تے او اٹک دینے بار بار دونے متشابہ لگ دے تے غادی علم دین ابو کہن دینے حضور اے اے تھو غلط ہو گیا جی حضور اے تھو اے اے حضورہ غلط ہو گیا آپ کہنے لگے تو ناظرہ نہیں پڑیا میں حافظ قرآن تو تو میری انگلتیا کی میں کٹ نہیں فرمادنے شاہ جی حضور جی تو ساتھے کسے کاری کو لپھٹی تے رکھ کے قرآن پڑیا نا میں راتی محمدین نے گاہ موچو پڑیا غازی علم دین شہید رحمت اللہ رحمت اللہ ایک دن میں بہن ملن آئی غازی علم دین دی بہر رہ دیا غازی علم دین مسکرائی جا رہے میں روقوع محمدین پڑیاUR میں روائے لاؤھیاز شہید گھر گھر ڈیال دین ہے کہ میں پڑیا ہی جڑی گل میں سنانیہ کس لوگان پڑیاں کو کچھے دون رہن آئی گھر ڈیال دین میں رون دین کھے دون ملن آئی دین دین ہوا ملن ردی ملن آئی EPJ Jordan ڈیال دین ملن موسیقی 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 میں نے روز کمنی والے زیارت کرانا آنڈے نے نوجبانوں پھر غازی علم دین دو تے اوہی دن آیا آخری راہ سنا ہا اکتی اکتوبر انیس سو انیس سو انیس سوی دی راہ سے جیل دا بابا پیرے دار سی او دا ناسی بابا نواب دین وہ کہندہ کہ جدو پھانسی صبح لگنی سو اس رات میں غازی علم دین دی پیرا کر دے سامنے پیرا پیادے ہو کہندہ رات دے بارہ بجے میں اچانک اندر ہاتھی ماری تے ویکھا تے غازی اندر ہی کوئی نہیں آج تک میاں والی دیو سا جیل دیو سا بیرک ہے چا کوئی قیدی نہیں ٹھہرے غازی علم دین تو باگ جیڑا قیدی ڈک دے سانو چیخہ مار کے رون دا سی کچھ ہے جاندہ سی کیوں رونا کہندہ عجیب مخلوق ہوں دی انگریز دور دے اندر ہی غازی علم دین دی اسے بیرک نو تالے لگا دی تے گے آج تک تالہ کھل لے آئی غازی علم دین شہید رحمت اللہ پارہ بجے کہندہ کہ میں بیکھا تھے غازی اندر ہی کوئی نہیں رات دو بجے بیکھا کوئی نہیں اور بابا نواب دین نے کہندہ میں رون لگ پیا کہ غازی کی تے گیا جیل ٹوٹی کوئی نہیں تالہ کھلیا کوئی نہیں چاپی میرے کولے سامنے میں دیوار پھٹی نہیں گیا سویرے دی جگہ میں نو پھانسی نہ لگ جائے کہندہ جدو رات چار بجے میں اندر جھاتی مار کے بیکھا تھے غازی اندر چھوپو مار کے بیٹھا وہ بابا نواب دین کہندہ جے بیلہ تے لیسی ہوئے پر میں تالہ کھل کے اندر چلا گیا پھر غازی علم دین دے قدم پھٹکے کہندہ وہ ترخانہ دیا پترا سچی دس کے تھے کہندہ ہر رات تیری کلی چو آوازیں ہوں دی گیا سامنے میں تنہیں چھڑکا ماردہ سامنے کل لیا کل دن آگلہ کر رہا ہے پھر تیری عظم ہوتا تھا جب پتا لگی دس کے تیری عظم غازی عجیب کیا فیہ دے جاتے تے غازی بول کے کہندہ بابا جڑے محرم راز حقیقتاں دیکھ او راز حقیقت کھول دے نہیں جنہ نہیں وکھیا او کرنگلان جنہ ویخ لیا ہوتاں بول دے نہیں غازی علم دین کہنے لگا بابا میں اس کو دراز نہیں کھولنا بابا قدم پھڑ کے کہنے لگا پھر تینوں او دی قسمی جیدے تو مرن لگے ہیں تینوں محمدی ازلفان دے کل لاندی قسمیں جانی وریدہ سے جا کے تھے گیا سر غازی ہاتھیں جوڑ کے فرما دنے پھر تینوں بھی اسے محمدی قسمیں میرے مرد تو پہلے کسی انہوں دس سین میرا رات نہ کھولی غازی کہندہ جب دو بارہ بجے تو بعد راتو راتو ڈھلینا تے بہمدینے بل مو کر لیا تیروں کے مرد کی جی کملی والیاں کچھ جوری کردہ مردہ ہے کوئی ہی ٹاکے ماردہ مردہ دے کنسے نل مردہ ہے کوئی اکسیڈنٹ نل بیماری نل مردہ ہے میں دے تیرے نام دے مر چلے آہاں کملی والیاں مڑے ہونا کھوئی نہیں جاندی وری دین کرا دے نلے میں مدینے مل مو کر لیا تے عرد کی دی یاد تیری دا مدینے مر چلے آہاں مدینے مر چلے آہاں یاد تیری دا مدینے مر چلے آہاں مدینے مر چلے آہاں مدینے مر چلے آہاں کھوڑی آہاں بینے مر، مر چلے آہے یاد تیری دا ہرم اللہ علی مولا علی نے میں نے فرمایا اکھ بند کر میں اکھ بند کی تھی اب آزائی اکھ کھول میں اکھ کھولی تے سامنے نبی پاک دہ دروار سجی آیا دو گھٹے میں نبی کریم کھل گزار کے آئے غازی لمدین کہتے ہیں میں اینہ یا کیسے ہونے ہاں یہ آخری میں لے آ جائیں تیرا جانا خوش نہیں تے میرا کھامو بان جانا ہے نوجوانوں اسے میرے غازی لمدینوں جدو پھاس ہی دیتی گئی غازی لمدین قائمت اللہ لے انہوں نے لہوارسان دے قبرستان جیل چیت دفن کر دیتا ظالمانے علامہ محمد اکبال گورنر پنجاب نو ملے تے فرمایا ظالموں انہوں میں وارس دفن کیتا جی جی دے کروڑا وارس فرما ساڑای لمدین سانو واپس کر رہا سانو لہور دفن کرنا اٹھ دن بعد غازی لمدین دے قبر کھو دی گئے بیکھن والے کے اندرین اٹھ دن بعد اساں بکیا گو سل دے پانی دے قطر عجبی غازی لمدین دے اکھان دے پلکان دے کھو دے ہو اونا قطر عبیاء کیا ہوئے گا یا اللہ اکھیاں راج نا جنہ راج محمد نوے کیا ہے غازی لمدین دا پھر جنازہ آیا لہور انیس سو نبتیس ویچے چھ لکھ انسان نے غازی لمدین دا جنازہ پڑے آ رہا چھ لکھ انسان نے اس دور چھا غازی لمدین دا جنازہ پڑے آ رہا اونا بیچے بڑے بڑے جپے والے بڑے بیروکریٹ بڑے بڑے اولیاء بڑے شیخ الحدیث تے شیخ القرآن جا رہے حدد سے پیر محدث علی پوری پیر جماہت علی شاہ صاحب رومدے جناتے نل جا رہے تے آپ دے پہر بخلوک دے پہر حددلے چتے گئے پگڑی زمین تے ڈگ پہ پیر حیدر شاہ جلال پوری پگڑی اٹھا کے چھاڑ کے سر تے رکھی تے فرما دنے شاہ جی کی ہویا جے ماں تو ماری گئی جہ روکے فرمادے ہیں مطا تے آپ پہ ہی ماریا جانی ہیں سن کام ساڑھا سیدہ دا سی ساڑھے نانے لی توہین ہوئی بدلے سیدہ لینے سن ترخانہ دا منڈا ہی بازی لگیا آگے بازی لگیا